ازرا کی کتاب پہلا باب خورس بادشاہ یہودیوں کی واپسی کا فرمان جاری کرتا ہے اور شاہ فارس خورس کی سلطنت کے پہلے سال میں اس لیے کہ خداوند کا کلام جو یرمیہ کی زبانی آیا تھا پورا ہو خداوند نے شاہ فارس خورس کا دل اوبھارا سو اس نے اپنی تمام مملکت میں منادی کرائی اور اس مضمون کا فرمان بھی لکھا کہ شاہ فارس خورس یوں فرماتا ہے کہ خداوند آسمان کے خدا نے زمین کی سب مملکتیں مجھے بخشی ہیں اور مجھے تعقید کی ہے کہ میں یروشلیم میں جو یہودہ میں ہے اس کے لیے ایک مسکن بناوں پس تمہارے درمیان جو کوئی اس کی ساری قوم میں سے ہو اس کا خدا اس کے ساتھ ہو اور وہ یروشلیم کو جو یہودہ میں ہے جائے اور خداوند اسرائیل کے خدا کا گھر جو یروشلیم میں ہے بنائے خدا وہی ہے اور جو کوئی کسی جگہ جہاں اس نے قیام کیا باقی رہا ہو تو اسی جگہ کے لوگ چاندی اور سونے اور مال اور مویشی سے اس کی مدد کریں اور علاوہ اس کے وہ خدا کے گھر کے لیے جو یروشلیم میں ہے رضا کے حدیعے دیں تب یہودہ اور بنیامین کے آبائی خاندانوں کے سردار اور کہن اور لاوی اور وہ سب جن کے دل کو خدا نے اُبھارا اُٹھے کہ جا کر خداوند کا گھر جو یروشلیم میں ہے بنائیں اور ان سب ہونے جو ان کے پڑوس میں تھے علاوہ ان سب چیزوں کے جو خوشی سے دی گئیں چاندی کے برطنوں اور سونے اور اسباب اور مویشی اور قیمتی اشیاء سے ان کی مدد کی اور خورس بادشاہ نے بھی خداوند کے گھر کے ان برطنوں کو نکلوایا جن کو نبوکت نظر یروشلیم سے لے آیا تھا اور اپنے دیوتاؤں کے مندر میں رکھا تھا انہی کو شاہ فارس خورس نے خزانچی مدردات کے ہاتھ سے نکلوایا اور ان کو گن کر یہودہ کے امیر شیس بزر کو دیا اور ان کی گنتی یہ ہے سونے کی تیس تھالیاں اور چاندی کی ہزار تھالیاں اور انتیس چھوڑیاں اور سونے کے تیس پیالے اور چاندی کے دوسری قسم کے چار سو دس پیالے اور اور قسم کے برطن ایک ہزار سونے اور چاندی کے کل ضروف پانچ ہزار چار سو تھے شیس بزر ان سبوں کو جب اسیری کے لوگ بابل سے یروشلیم کو پہنچائے گئے لے آیا دوسرا باب اسیری سے واپس آنے والوں کی فہرست ملک کے جن لوگوں کو شاہ بابل نبوخت نظر بابل کو لے گیا تھا ان اسیروں کی اسیری میں سے وہ جو نکل آئے اور یروشلیم اور یہودہ میں اپنے اپنی شہر کو واپس آئے یہ ہیں وہ زرب بابل، یشوہ، نہمیہ، سرائیہ، رعلایہ، مردکی، بلشان، مصفار، بگوی، رہوم اور بہانہ کے ساتھ آئے اسرائیلی قوم کے مردوں کا یہ شمار ہے بنی پرعوس دو ہزار ایک سو بہتر بنی صفتیا تین سو بہتر بنی ارخ سات سو پچھتر بنی پخت مواب جو یشوہ اور یواب کی اولاد میں سے تھے دو ہزار آٹھ سو بارہ بنی علام ایک ہزار دو سو چوپن بنی زتو نو سو پینتالیس بنی زکی سات سو سات بنی بانی چھ سو بیالیس بنی ببائی چھ سو تئیس بنی اسجاد ایک ہزار دو سو بائیس بنی اودو نکام چھ سو چھ آسٹ بنی بگوی دو ہزار چھپن بنی ادین چار سو چوون بنی اتیر ہسکیا کے گھرانے کے اٹھانویں بنی بزی تین سو تئیس بنی یورہ ایک سو بارہ بنی ہاشوم دو سو تئیس بنی جبار پچانوی بنی بیتلہم ایک سو تئیس اہلے نتوفہ چھپن اہلے انتوٹ ایک سو اٹھائیس بنی اسماوت بیالیس کریت اریم اور کفرہ اور بیرود کے لوگ سات سو تینتالیس رامہ اور جبہ کے لوگ چھ سو اکیس اہلے مکماس ایک سو بائیس بیتل اور ائی کے لوگ دو سو تئیس بنی نبو باون بنی مجبیس ایک سو چھپن دوسرے ایلام کی اولاد ایک ہزار دو سو چھپن بنی حارم تین سو بیس لود اور حدید اور انہوں کی اولاد سات سو پچھس یرہو کے لوگ تین سو پینتالیس سنہ آہ کے لوگ تین ہزار چھے سو تیس پھر کاہنوں یعنی یشوہ کے خاندان میں سے یدائیہ کی اولاد نو سو تہتر بنی امیر ایک ہزار بابن بنی فشور ایک ہزار دو سو سنتالیس بنی حارم ایک ہزار سترہ اور لاویوں یعنی ہداویہ کی نسل میں سے یشوہ اور قدمیل کی اولاد چھوہتر گانے والوں میں سے بنی آصف ایک سو اٹھائیس دربانوں کی نسل میں سے بنی سلوم بنی اتیر بنی تلمون بنی اکوب بنی ہتیتا بنی سوبی سب مل کر ایک سو انتالیس اور نتنیم میں سے بنی زیہ بنی حسوفہ بنی تبوت بنی کروس بنی سیاہ بنی فدون بنی لبانا بنی حجابہ بنی اکوب بنی ہجاب بنی شلمائی بنی حنان بنی جدیل بنی حجر بنی رعایہ بنی رسین بنی نکودہ بنی جزام بنی اوزہ بنی فاسیخ بنی بسی بنی اسنا بنی معنیم بنی نفسیم بنی بکبوک بنی حکوفہ بنی حرہور بنی بزلود بنی مہیدہ بنی حرشہ بنی برکوز بنی سسرہ بنی تامی بنی نزیہ بنی خطیفہ سلمان کے خادموں کی اولاد بنی سوتی بنی حسوفرت بنی فرودہ بنی یالہ بنی درکون بنی جدیل بنی صفتیہ بنی ختیل بنی فوکرت زبائم بنی امی سب نتنیم اور سلمان کے خادموں کی اولاد تین سو بھنوے اور جو لوگ تلملا اور تل حرسہ اور کرو اور ادان اور امیر سے گئے تھے سو یہ ہیں پر یہ لوگ اپنے اپنے آبائی خاندان اور نسل کا پتا نہیں دے سکے کہ اسرائیل کے ہیں یا نہیں یعنی بنی دلائیہ بنی طوبیہ بنی نکودہ چھے سو بھاون اور کہینوں کی اولاد میں سے بنی حبایا بنی حکوس بنی برزلی جس نے جلادی برزلی کی بیٹیوں میں سے ایک کو بیہ لیا اور ان کے نام سے کہلائیا انہوں نے اپنی سند ان کے درمیان جو نصب ناموں کے مطابق گنے گئے تھے ڈھونڈی پر نہ پائی اس لیے وہ ناپاک سمجھے گئے اور کہانت سے خارج ہوئے اور حاکم نے ان سے کہا کہ جب تک کوئی کاہن اوریم و تمیم لیے ہوئے نہ اٹھے تب تک وہ پاک ترین چیزوں میں سے نہ کھائیں ساری جماعت مل کر بیالیس ہزار تین سو ساٹھ کی تھی ان کے علاوہ ان کے غلاموں اور لونڈیوں کا شمار سات ہزار تین سو سینٹیس تھا اور ان کے ساتھ دو سو گانے والے اور گانے والیاں تھی ان کے گھوڑے سات سو چتیس ان کے خچر دو سو پینتالیس ان کے اونٹ چار سو پینتیس اور ان کے گدھے چھ ہزار سات سو بیس تھے اور آبائی خاندانوں کے بعد سرداروں نے جب وہ خداون کے گھر میں جو یروشلیم میں ہے آئے تو خوشی سے خدا کے مسکن کے لیے خدیع دیئے تاکہ وہ پھر اپنی جگہ پر تعمیر کیا جائے انہوں نے اپنے مقدور کے موافق کام کے خزانے میں سونے کے اکسٹھ ہزار درہم اور چاندی کے پانچ ہزار منہ اور کاہنوں کے ایک سو پیراہن دیئے سو کاہن اور لاوی اور بعض لوگ اور گانے والے اور دربان اور نتنیم اپنے اپنے شہر میں اور سب اسرائیلی اپنے اپنے شہر میں بس گئے تیسرا باب پرستش اور عبادت کا آغاز نو جب ساتھا مہینہ آیا اور بنی اسرائیل اپنے اپنے شہر میں بس گئے تو لوگ یک تن ہو کر یروشلیم میں اکٹھے ہوئے تب یشوہ بن یو صدق اور اس کے بھائی جو کاہن تھے اور زروبابل بن سالتییل اور اس کے بھائی اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کا مذبہ بنایا تاکہ اس پر سوختنی قربانیاں چڑھائیں جیسا مرد خدا موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے اور انہوں نے مذبہ کو اس کی جگہ پر رکھا کیونکہ ان اطراف کی قوموں کے سباب سے ان کو خوف رہا اور وہ اس پر خداوند کے لیے سوختنی قربانیاں یعنی صبح و شام کی سوختنی قربانیاں چڑھانے لگے اور انہوں نے نوشتے کے مطابق خیموں کی عید بنائی اور روز کی سوختنی قربانیاں گن گن کر جیسا جس دن کا فرض تھا دستور کے موافق چڑھائیں اس کے بعد دائمی سوختنی قربانی اور نئے چاند کی اور خداوند کی ان سب مقررہ عیدوں کی جو مقدس ٹھہرائی گئی تھی اور ہر شخص کی طرف سے ایسی قربانیاں چڑھائیں جو رضا کی قربانی خوشی سے خداوند کے لیے گزرانتا تھا ساتھیں مہینے کی پہلی تاریخ سے وہ خداوند کے لیے سوختنی قربانیاں چڑھانے لگے پر خداوند کی حیکل کی بنیاد ہنوز ڈالی نہ گئی تھی حیکل کی تعمیر نو کا آغاز اور انہوں نے میماروں اور بڑھیںیوں کو نکتی دی اور سدانیوں اور سوریوں کو کھانا پینا اور تیل دیا تاکہ وہ دیودار کے لٹے لبنان سے یہ آفا کو سمندر کی رہ سے لائیں جیسا ان کو شاہ فارس خورس سے پروانا ملا تھا پھر ان کے خدا کے گھر میں جو یروشلیم میں ہے آ پہنچنے کے بعد دوسرے برس کے دوسرے مہینے میں زربابل بن سیالتیل اور یشوہ بن یہو صدق نے اور ان کے باقی بھائی کاہنوں اور لاویوں اور سبوں نے جو اسیری سے لوٹ کر یروشلیم کو آئے تھے کام شروع کیا اور لاویوں کو جو بیس برس کے اور اس سے اوپر تھے مقرر کیا کہ خداوند کے گھر کے کام کی نگرانی کریں تب یشوہ اور اس کے بیٹے اور بھائی اور قدمیل اور اس کے بیٹے جو یہودہ کی نسل سے تھے مل کر اٹھے کہ خدا کے گھر میں کاریگروں کی نگرانی کریں اور بنی ہنداد بھی اور ان کے بیٹے اور بھائی جو لاوی تھے ان کے ساتھ تھے سو جب میمار خداوند کی حیکل کی بنیاد ڈالنے لگے تو انہوں نے کاہنوں کو اپنے اپنے پیراہن پہنے اور نرسنگے لیے ہوئے اور آصف کی نسل کے لاویوں کو جھانچ لیے ہوئے کھڑا کیا کہ شاہ اسرائیل دعوت کی درطیب کے مطابق خداوند کی حمد کریں سو وہ باہم نوبت با نوبت خداوند کی ستائش اور شکر گزاری میں گاہ گاہ کر کہنے لگے کہ وہ بھلا ہے کیونکہ اس کی رحمت ہمیشہ اسرائیل پر ہے جب وہ خداوند کی ستائش کر رہے تھے تو سب لوگوں نے بلند آواز سے نارا مارا اس لیے کہ خداوند کے گھر کی بنیاد پڑی تھی لیکن کائنوں اور لانویوں اور آبائی خاندانوں کے سرداروں میں سے بہت سے عمر رسیدہ لوگ جنہوں نے پہلے گھر کو دیکھا تھا اس وقت جب اس گھر کی بنیاد ان کی آنکھوں کے سامنے ڈالی گئی تو بڑی آواز سے چلہ کر رونے لگے اور وہ تیرے خوشی کے مارے زور زور سے للکارے سو لوگ خوشی کی آواز کے شور اور لوگوں کے رونے کی صدا میں امتیاز نہ کر سکے کیونکہ لوگ بلند آواز سے نارے مار رہے تھے اور آواز دور تک سنائی دیتی تھی چوتھا باب حیکل کی تعمیر نو کی مخالفت جب یہودہ اور بنیامین کے دشمنوں نے سنا کہ وہ جو اسیر ہوئے تھے خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے حیکل کو بنا رہے ہیں تو وہ زور بابل اور آبائی خاندانوں کے سرداروں کے پاس آ کر ان سے کہنے لگے کہ ہم کو بھی اپنے ساتھ بنانے دو کیونکہ ہم بھی تمہارے خدا کے طالب ہیں جیسے تم ہو اور ہم شاہِ اصور اصر حدون کے دنوں سے جو ہم کو یہاں لیا اس کے لیے قربانی چھڑھاتے ہیں لیکن زور بابل اور یشوہ اور اسرائیل کے آبائی خاندانوں کے باقی سرداروں نے ان سے کہا کہ تمہارا کام نہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے خدا کے لیے گھر بناو بلکہ ہم آپ ہی مل کر خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے اسے بنائیں گے جیسا شاہِ فارس خورس نے ہم کو حکم کیا ہے تب ملک کے لوگ یہودہ کے لوگوں کی مخالفت کرنے اور بناتے وقت ان کو تکلیف دینے لگے اور شاہِ فارس خورس کے جیتے جی بلکہ شاہِ فارس دارہ کی سلطنت تک ان کے مقصود کو باطل رکھنے کے لیے ان کے خلاف مشیروں کو اجرت دیتے رہے یروشلیم کی تعمیر نو کی مخالفت اور اکسفیرس کے اہد سلطنت یعنی اس کی سلطنت کے شروع میں انہوں نے یہودہ اور یروشلیم کے باشندوں پھر ارتخ ششتہ کے دنوں میں بشلام اور میترداد اور تائبین اور اس کے باقی رفیقوں نے شاہِ فارس ارتخ ششتہ کو لکھا ان کا خط ارامی حروف اور ارامی زبان میں لکھا تھا رہوم دیوان اور شمسی مونچی نے ارتخ ششتہ بادشاہ کو یروشلیم کے خلاف یوں خط لکھا سو رہوم دیوان اور شمسی مونچی اور ان کے باقی رفیقوں نے جو دینہ اور افارستقہ اور ترفیلہ اور فارس اور ارک اور بابل اور سوسن اور دہ اور ایلام کے تھے اور باقی ان قوموں نے جن کو اس بزرگ شریف اس نفر نے پار لاکر شہر ساملیا اور دریا کے اس پار کے باقی علاقے میں بسایا تھا وغیرہ وغیرہ اس کو لکھا اس خط کی نکل جو انہوں نے ارتخ ششتہ بادشاہ کے پاس بھیجا یہ ہے آپ کے غلام یعنی وہ لوگ جو دریا پار رہتے ہیں وغیرہ بادشاہ پر روشن ہو کہ یہودی لوگ جو حضور کے پاس سے ہمارے درمیان یروشلیم میں آئے ہیں وہ اس باغی اور فسادی شہر کو بنا رہے ہیں چنانچہ دیواروں کو ختم اور بنیادوں کی مرمت کر چکے ہیں سو بادشاہ پر روشن ہو جائے کہ اگر یہ شہر بن جائے اور فصیل تیار ہو جائے تو وہ خیرات چنگی یا محصول نہیں دیں گے اور آخر بادشاہوں کو نقصان ہوگا سو چونکہ ہم حضور کے دولت کھانے کا نمک کھاتے ہیں اور مناسب نہیں کہ ہمارے سامنے تفتیش کی جائے تو اس دفتر کی کتاب سے حضور کو معلوم ہوگا اور یقین ہو جائے کہ یہ شہر فتنہ انگیز شہر ہے جو بادشاہوں اور صوبوں کو نقصان پہنچاتا رہا ہے اور قدیم زمانے سے اس میں فساد برپا کرتے رہے ہیں اسی سبب سے یہ شہر اجار دیا گیا تھا اور ہم بادشاہ کو یقین دلاتے ہیں کہ اگر یہ شہر تعمیر ہو اور اس کی فصیل بن جائے تو اس صورت میں حضور کا حصہ دریا پار کچھ نہ رہے گا تب بادشاہ نے رہون دیوان اور شمسی منشی اور ان کے باقی رفیقوں کو جو سامریا اور دریا پار کے باقی ملک میں رہتے ہیں یہ جواب بھیجا کہ سلام وغیرہ جو خط تم نے ہمارے پاس بھیجا وہ میرے حضور صاف صاف پڑھا گیا اور میں نے حکم دیا اور تفتیش ہوئی اور معلوم ہوا کہ اس شہر نے قدیم زمانے سے بادشاہوں سے بغاوت کی ہے اور فتنہ دریاں پار کے سارے ملک پر حکومت کی ہے اور خیرات چنگی اور محصول ان کو دیا جاتا تھا سو تم حکم جاری کرو کہ یہ لوگ کام بند کریں اور یہ شہر نہ بنیں جب تک میری طرف سے فرمان جاری نہ ہو خبردار اس میں سستی نہ کرنا بادشاہوں کے نقصان کے لئے خرابی کیوں بڑھنے پائے سو جب ارتخ شستہ بادشاہ کے خط کی نقل رہوم اور شمس منشی اور ان کے رفیقوں کے سامنے پڑھی گئی تو وہ جلد یہودیوں کے پاس یروشلیم کو گئی اور جبر اور زور سے ان کو روک دیا حیکل کی تعمیر کا کام دوبارہ شروع ہوتا ہے تب خدا کے گھر کا جو یروشلیم میں ہے کام موقوف ہوا اور شاہ فارس دارہ کی سلطنت کے دوسرے برس تک بند رہا پانچ ماں باب پھر نبی یعنی حجی نبی اور زکریہ بن ادو ان یہودیوں کے سامنے جو یہودہ اور یروشلیم میں تھے نبوت کرنے لگے انہوں نے اسرائیل کے خدا کے نام سے ان کے سامنے نبوت کی تب ضروب بابل بن سیالتی اور یشوہ بن یو صدق اٹھے اور خدا کے گھر کو جو یروشلیم میں ہے بنانے لگے اور خدا کے وہ نبی ان کے ساتھ ہو کر ان کی مدد کرتے تھے انہی دنوں دریاء پار کا حاکم تتنی اور شتر بوزنی اور ان کے ساتھی ان کے پاس آ کر ان سے کہنے لگے کہ کس کے فرمان سے تم اس گھر کو بناتے اور اس فصیل کو تمام کرتے ہو تب ہم نے ان سے اس طرح کہا کہ ان لوگوں کے کیا نام ہیں جو اس امارت کو بنا رہے ہیں پر یہودیوں کے بزرگوں پر ان کے خدا کی نظر تھی سو انہوں نے ان کو نہ روکا جب تک کہ وہ معاملہ دارہ تک نہ پہنچا اور پھر اس کے بارے میں خط کے ذریعے سے جواب نہ آیا اس خط کی نقل جو دریا پار کے حاکم تتنی اور شتر بوزنی اور اس کے افارس کی رفیقوں نے جو دریا پار تھے دارہ بادشاہ کو بھیجا انہوں نے اس کے پاس ایک خط بھیجا جس میں یوں لکھا تھا دارہ بادشاہ کی ہر طرح سلامتی ہو بادشاہ کو معلوم ہو کہ ہم یہودہ کے صوبے میں خدا تعالیٰ کے گھر کو گئے وہ بڑے بڑے پتھروں کوشش سے ہو رہا ہے اور ان کے ہاتھوں ترقی پا رہا ہے تب ہم نے ان بزرگوں سے سوال کیا اور ان سے یوں کہا کہ تم کس کے فرمان سے اس گھر کو بناتے اور اس دیوار کو تمام کرتے ہو اور ہم نے ان کے نام بھی پوچھے تا کہ ہم ان لوگوں کے نام لکھ کر حضور کو خبر دیں کہ ان کے سردار کون ہیں اور انہوں نے ہم کو جواب دیا کہ ہم زمین و آسمان کے خدا کے بندے ہیں اور وہی مسکن بنا رہے ہیں جسے بنے بہت برس ہوئے اور جسے اسرائیل کے ایک بڑے بادشاہ نے بنا کر تیار کیا تھا لیکن جب ہمارے باپ دادا نے آسمان کے خدا کو غصہ دلایا تو اس نے ان کو شاہ بابل نبوکت نظر قسطی کے ہاتھ میں کر دیا جس نے اس گھر کو اجار دیا اور لوگوں کو بابل کو لے گیا لیکن شاہ بابل خورس کے پہلے سال خورس بادشاہ نے حکم دیا کہ خدا کا یہ گھر بنایا جائے اور خدا کے گھر کے سونے اور چاندی کے ضروف کو بھی جن کو نبوکت نظر یروشلیم کی حیکل سے نکال کر بابل کے مندر میں لے آیا تھا ان کو خورس بادشاہ نے بابل کے مندر سے نکال اور ان کو شیس بزر نامی ایک شخص کو جسے اس نے حاکم بنایا تھا سونپ دیا اور اس سے کہا کہ ان برتنوں کو لے اور جا اور ان کو یروشلیم کی حیکل میں رکھ اور خدا کا مسکن اپنی جگہ پر بنایا جائے تب اسی شیس بزر نے آکر خدا کے گھر کی جو یروشلیم میں ہے بنیاد ڈالی اور اس وقت سے اب تک یہ بن رہا ہے پر اب ہی تیار نہیں ہوا سو اب اگر بادشاہ مناسب جانے تو بادشاہ کے دولت خانے میں جو بابل میں ہے تفتیش کی جائے کہ خورس بادشاہ نے خدا کے اس گھر کو یروشلیم میں بنانے کا حکم دیا تھا یا نہیں اور اس معاملے میں بادشاہ اپنی مرضی ہم پر ظاہر کرے چھتا باب خورس کا فرمان دوبارہ ملتا ہے تب دانہ بادشاہ کے حکم سے بابل کے اس تواریخی کتب خانے میں جس میں خزانے دھرے تھے تفتیش کی گئی چنانچہ اخماتہ کے محل میں جو مادے کے صوبے میں واقع خورس بادشاہ نے خدا کے گھر کی بابت جو یروشلیم میں ہے حکم کیا کہ وہ گھر یعنی وہ مقام جہاں قربانیا کرتے ہیں بنایا جائے اور اس کی بنیادیں مضبوطی سے ڈالی جائیں اس کی انچائی ساتھ ہاتھ اور چوڑائی ساتھ ہاتھ ہو تین ردے بھاری پتھروں کے اور ایک ردہ نئی لکڑی کا ہو اور خرچ شاہی محل سے دیا جائے اور خدا کے گھر کے سونے اور چاندی کے برطن بھی جن کو نبوکت نظر اس حیکل سے جو یروشلیم میں ہے نکال کر بابل کو لائے واپس دیے جائیں اور یروشلیم کی حیکل میں اپنی اپنی جگہ پہنچائے جائیں اور تو ان کو خدا کے گھر میں رکھ دینا دارہ بادشاہ کام جاری رکھنے کا حکم دیتا ہے سو تو آئے دریا پار کے حاکم تتنی اور شطر بوزنی اور تمہارے افار سکی رفیق جو دریا پار ہیں تم وہاں سے دور رہو خدا کے اس گھر کے کام میں دست اندازی نہ کرو یہودیوں کا حاکم اور یہودیوں کے بزرگ خدا کے گھر کو اس کی جگہ پر تعمیر کریں علاوہ اس کے خدا کے اس گھر کے بنانے میں یہودیوں کے بزرگوں کے ساتھ تم کو کیا کرنا ہے سو اس کی بابت میرا یہ حکم ہے کہ شاہی مال میں سے یعنی دریا پار کے خراج میں سے ان لوگوں کو بلا توقف خرچ دیا جائے تا کہ ان کو رکنا نہ پڑے اور آسمان کے خدا کی سوخت نی قربانیوں کے لیے جس جس چیز کی ان کو ضرورت ہو یعنی بچڑے اور میڈھے اور حلوان اور جتنا گے ہوں اور نمک اور میہ اور تیل وہ کاہن جو یروشلیم میں ہیں بتائیں وہ سب بلا ناغا روز بروز ان کو دیا جائے تا کہ وہ آسمان کے خدا کے حضور راہ تنگیز قربانیا چڑھائیں اور بادشاہ اور شہزادوں کی عمر درازی کے لیے دعا کریں میں نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ جو شخص اس فرمان کو بدل دے اس کے گھر میں سے کڑی نکالی جائے اور اسے اسی پر چڑھا کر سولی دی جائے اور اس بات کے سبب سے اس کا گھر کورا خانہ بنا دیا جائے اور وہ خدا جس نے اپنا نام وہاں رکھا ہے سب بادشاہوں اور لوگوں کو جو خدا مجھ دارہ نے حکم دے دیا اس پر بڑی کوشش سے عمل ہو حیکل کی مخصوصیت تب دریاں پار کے حاکم تتنی اور شتر بوسنی اور ان کے رفیقوں نے دارہ بادشاہ کے فرمان بھیجنے کے سبب سے بلا توقف اس کے مطابق عمل کیا سو یہودیوں کے بزرگ حجی نبی اور ذکریہ بن عدو کی نبوت کے سبب سے تعمیر کرتے اور کامیاب ہوتے رہے اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کے حکم اور خورس اور دارہ اور شاہ پارس ارتق ششتہ کے حکم کے مطابق اسے بنایا اور تمام کیا سو یہ مسکن ادار کے مہینے کی تیسری تاریخ میں دارہ بادشاہ کی سلطنت کی چھٹے برس تمام ہوا اور بنی اسرائیل اور کاہنوں اور لاویوں اور اسیری کے باقی لوگوں نے خوشی کے ساتھ خدا کے اس گھر کی تکتیس کی اور انہوں نے خدا کے اس گھر کی تکتیس کے موقع پر سو بیل اور دو سو مینڈے اور چار سو برے اور سارے اسرائیل کی خدا کی قربانی کے لیے اسرائیل کے قبیلوں کے شمار کے مطابق بارہ بکرے چڑھائی اور جیسا موسیٰ کی کتاب میں لکھا ہے انہوں نے کاہنوں کو ان کی تقسیم اور لاویوں کو ان کے فریقوں کے مطابق خدا کی عبارت کے لیے ان لوگوں نے جو اسیری سے آئے تھے عید فصہ بنائی کیونکہ کاہنوں اور لاویوں نے یک تن ہو کر اپنے آپ کو پاک کیا تھا وہ سب کے سب پاک تھے اور انہوں نے ان سب لوگوں کے لیے جو اسیری سے آئے تھے اور اپنے بھائی کاہنوں کے لیے اور اپنے واسطے فصہ کو زبا کیا اور بنی اسرائیل نے جو اسیری سے لوٹے تھے اور ان سب ہونے جو خداوند اسرائیل کے خدا کے طالب ہونے کے لیے اس سرزمین کی اجنبی قوموں کی نجاستوں سے الگ ہو گئے تھے فصہ کھایا اور خوشی کے ساتھ سات دن تک فطیری روٹی کی عید بنائی کیونکہ خداوند نے ان کو شاد مان کیا تھا اور شاہ یسور کے دل کو ان کی طرف مائل کیا تھا تا کہ وہ خدا یعنی اسرائیل کے خدا کے مسکن کے بنانے میں ان کی مدد کرے سات وم باب ازرا کی یروشلیم میں آمد ان باتوں کے بعد شاہ پارس ارتخششتہ کے دور سلطنت میں ازرا بن سرائیل بن ازریہ بن خلقی بن سلوم بن صدوک بن آخیتو بن امریہ بن ازریہ بن مراییود بن زراخیہ بن اوزی بن بقی بن ابیسو بن فنحاس بن علی ازر بن حرون سردار کہن یہی ازرا بابل سے گیا اور وہ موسیٰ کی شریعت میں جسے خداون اسرائیل کے خدا نے دیا تھا ماہر فقی تھا اور چونکہ خداون اس کے خدا کا ہاتھ اس پر تھا بادشاہ نے اس کی سب درخواست منظور کی اور بنی اسرائیل اور کہنوں اور لاویوں اور گانی والوں اور دربانوں اور نتنیم میں سے کچھ یروشلیم میں آئے اور وہ بادشاہ کی سلطنت کے ساتھیں برس کے پانچویں مہینے یروشلیم میں پہنچا کیونکہ پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو تو وہ بابل سے چلا اور پانچویں مہینے کی پہلی تاریخ کو یروشلیم میں آ پہنچا کیونکہ اس کے خدا کی شفقت کا ہاتھ اس پر کرے اور اسرائیل میں آئین اور احکام کی تعلیم دے ارتخ ششتہ بادشاہ کی دستاویز جو اس نے ازرہ کو دی اور ازرہ کاہن اور فقی یعنی خدا مند کے اسرائیل کو دیئے ہوئے احکام اور آئین کی باتوں کے فقی کو جو خط ارتخ ششتہ بادشاہ نے انعائد کیا ازرہ کاہن یعنی آسمان کے خدا کی شریعت کے فقی کامل وغیرہ وغیرہ کو میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ اسرائیل کے جو لوگ اور ان کے کاہن اور لاوی میری مملکت میں ہیں ان میں سے جتنے اپنی خوشی سے یروشلیم کو جانا چاہتے ہیں تیرے ساتھ جائیں چونکہ تو بادشاہ اور اس کے ساتھوں مشیروں کی طرف سے بھیجا جاتا ہے تا کہ اپنے خدا کی شریعت کے مطابق جو تیرے ہاتھ میں ہے یہودہ اور یروشلیم کا حال دریافت کریں اور جو چاندی اور سونا بادشاہ اور اس کے مشیروں نے اسرائیل کے خدا کو جس کا مسکن یروشلیم میں ہے اپنی خوشی سے نظر کیا ہے لے جائے اور جس قدر چاندی سونا بابل کے سارے سوبے سے تجھے ملے گا اور جو خوشی کے حدیے لوگ اور کہن اپنے خدا کے گھر کے لئے جو یروشلیم میں ہے اپنی خوشی سے دیں ان کو لے جائے اس لئے اس روپے سے بیل اور میڈے اور حلوان اور ان کی نظر کی قربانیاں اور ان کے تباون کی چیزیں تو بڑی کوشش سے خریدنا اور ان کو اپنے خدا کے گھر کے مذہبے پر جو یروشلیم میں ہے چڑھانا اور تجھے اور تیرے بھائیوں کو باقی چاندی سونے کے ساتھ جو کچھ کرنا مناسب معلوم ہو وہی اپنے خدا کی مرضی کے مطابق کرنا اور جو برطن تجھے تیرے خدا کے گھر کی عبادت کے لئے سونپے جاتے ہیں ان کو یروشلیم کے خدا کے حضور دے دینا اور جو کچھ اور تیرے خدا کے گھر کے لئے ضروری ہو جو خزانچیوں کو حکم کرتا ہوں کہ جو کچھ عزرہ قاہن آسمان کے خدا کی شریعت کا فقی تم سے چاہے وہ بلا توقف کیا جائے یعنی سو کنتار جاندی اور سو کر گہوں اور سو بت میں اور سو بت تیل تک اور نمک بے اندازہ جو کچھ آسمان کے خدا نے حکم کیا ہے سو ٹھیک ویسا ہی آسمان کے خدا کے گھر کے لئے کیا جائے کیونکہ بادشاہ اور شہزادوں کی مملکت پر غزب کیوں بڑھ کے اور تم کو ہم آگاہ کرتے ہیں کہ کہ کہنوں اور لاویوں اور گانے والوں اور دربانوں اور نتنیم اور خدا کے اس گھر کے خادموں میں سے کسی پر خیراج جنگی یا محصول لگانا جائز نہ ہوگا اور اے ازرہ تو اپنے خدا کی اس دانش کے مطابق جو تجھ کو انائت ہوئی حاکموں اور کازیوں کو مقرر کر تاکہ دریا پار کے سب لوگوں کا جو تیرے خدا کی شریعت کو جانتے ہیں انصاف کریں اور تم اس کو جو نہ جانتا ہو سکھاؤ اور جو کوئی تیرے خدا کی شریعت پر اور بادشاہ کے فرمان پر عمل نہ کرے اس کو بلا توقف قانونی سزا دی جائے خواہ موت یا جلا بطنی یا مال کی زبتی یا قید کی ازرہ خدا کی حمد کرتا ہے خدا ہمارے باپ دادا کا خدا مبارک ہو جس نے یہ بات بادشاہ کے دل میں ڈالی کہ خدا کے گھر کو جو یروشلیم میں ہے آراز تکھرے اور بادشاہ اور اس کے مشیروں کے حضور اور بادشاہ کے سب عالی قدر سرداروں کے آگے اپنی رحمت مجھ میں سے خاص لوگوں کو اکتھا کیا کہ وہ میرے ہمراہ چلی آٹھ ماں باب اسیری سے واپس آنے والے لوگ ارتق ششتہ بادشاہ کے دور سلطنت میں جو لوگ میرے ساتھ بابل سے نکلے ان کے ابائی خاندانوں کے سردار یہ ہے اور ان کا نصب نامہ یہ ہے بنی فنہ اس دانیل بنی دعود میں سے ہتوش بنی سکنیا کی نسل کے بنی پرعوس میں سے زکریہ اور اس کے ساتھ ڈیرھ سو مرد نصب نامے کی روح سے گنے ہوئے تھے بنی پخت معاب میں سے علی حوینی بن زراخیہ اور اس کے ساتھ دو سو مرد اور بنی سکنیا میں سے یعظی اور اس کے ساتھ پچاس مرد اور بنی علام میں سے یسایہ بن اطلیہ اور اس کے ساتھ ستر مرد اور بنی سفتیہ میں سے زبدیہ بن میکائل اور اس کے ساتھ اسی مرد اور بنی یعاب میں سے عبدیہ بن یہی ایل اور اس کے ساتھ دو سو اٹھارہ مرد اور بنی سلومیت میں سے بنی ببائی میں سے زکریہ بن ببائی اور اس کے ساتھ اٹھائیس مرد اور بنی ازجاد میں سے یوہنان بن حقاتان اور اس کے ساتھ ایک سو دس مرد اور بنی ادو نقام میں سے جو سب سے پیچھے گئے ان کے نام یہ ہیں علی فلت اور یعیل اور سمایہ اور ان کے ساتھ ساٹھ مرد اور بنی بگوی میں سے اوتھی اور زبود اور ان کے ساتھ ستر مرد ازرہ حیکل کے لیے لاوی تلاش کرتا ہے پھر میں نے ان کو اس دریا کے پاس جو اہاوہ کی سمت کو بہتا ہے اکٹھا کیا اور وہاں ہم تین دن خیموں میں رہے اور میں نے لوگوں اور کہنوں کا ملاحظہ کیا پر بنی لاوی میں سے کسی کو نہ پایا تب میں نے علی ازر اور ایریل اور سمایہ اور الناتن اور یریب اور الناتن اور ناتن اور ذکریہ اور مسلام کو جو رئیس تھے اور یو یریب اور الناتن کو جو مولم تھے بلوایا اور میں نے ان کو کسیفیہ نام ایک مقام میں ایدو سردار کے پاس بھیجا اور جو کچھ ان کو ایدو اور اس کے بھائیوں نتنیم سے کسیفیہ میں کہنا تھا بتایا کہ وہ ہمارے خدا کے گھر کے لیے خدمت کرنے والے ہمارے پاس لے آئیں اور چونکہ ہمارے خدا کی شفقت کا ہاتھ ہم پر تھا اس لیے وہ محلی بن لاوی بن اسرائیل کی اولاد میں سے ایک دانشمند شخص کو اور سربیہ کو اور اس کے بیٹوں اور بھائیوں یعنی اٹھارہ آدمیوں کو اور حزبیہ کو اور اس کے ساتھ بنی مراری میں سے یسایہ کو اور اس کے بھائیوں اور ان کے بیٹوں کو یعنی بیس آدمیوں کو اور نتنیم میں سے جن کو داؤد اور امیروں نے لاویوں کی خدمت کے لیے مقرر کیا تھا دو سو بیس نتنیم کو لے آئے ان سبوں کے نام بتا دیے گئے تھے عزرہ روزہ رکھنے اور دعا مانگنے میں لوگوں کی قیادت کرتا ہے تب میں نے اہاوہ کے دریاں پر روزے کی منادی کرائی تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور اس سے اپنے اور اپنے بال بچوں اور اپنے مال کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کو فروتن بنے کیونکہ میں نے شرم کے باعث بادشاہ سے سپاہیوں کے جتھے اور سواروں کے لیے درخواست نہ کی تھی تاکہ وہ راہ میں دشمن کے مقابلے میں ہماری مدد کریں کیونکہ ہم نے بادشاہ سے کہا تھا کہ ہمارے خدا کا ہاتھ بھلائی کے لیے ان سب کے ساتھ ہے جو اس کے طالب ہیں اور اس کا زور اور کہر ان سب کے خلاف ہے جو اسے ترک کرتے ہیں سو ہم نے روزہ رکھ کر اس بات کے لیے اپنے خدا سے منت کی اور اس نے ہماری سنی ازرا روزہ رکھنے اور دعا مانگنے میں لوگوں کی قیادت کرتا ہے تب میں نے اہاوہ کے دریا پر روزے کی منادی کرائی تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور اس سے اپنے اور اپنے بال بچوں اور اپنے مال کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کو فروتن بنے کیونکہ میں نے شرم کے باعث بادشاہ سے سپاہیوں کے جتھے اور سواروں کے لیے درخواست نہ کی تھی تاکہ وہ راہ میں دشمن کے مقابلے میں ہماری مدد کریں کیونکہ ہم نے بادشاہ سے کہا تھا کہ ہمارے خدا کا ہاتھ بھلائی کے لیے ان سب کے ساتھ ہے جو اس کے طالب ہیں اور اس کا زور اور کہر ان سب کے خلاف ہے جو اسے ترک کرتے ہیں سو ہم نے روزہ رکھ کر اس بات کے لیے اپنے خدا سے منت کی اور اس نے ہماری سنی یروشلیم کو واپسی پھر ہم پہلے مہینے کی بارویں تاریخ کو اہاوہ کے دریا سے روانہ ہوئے کہ یروشلیم کو جائیں اور ہمارے خدا کا ہاتھ ہمارے ساتھ تھا اور اس نے ہم کو دشمنوں اور راستے میں گھات لگانے والوں کے ہاتھ سے بچایا اور ہم یروشلیم پہنچ کر تین دن تک ٹھہرے رہے اور چوتھے دن وہ چاندی اور سونا اور برطن ہمارے خدا کے گھر میں تول کر کاہن مری موت بن اوریا کے ہاتھ میں دیے گئے اور اس کے ساتھ علی عظر بن فینحاز تھا اور ان کے ساتھ یہ لاوی تھے یعنی یوزباد بن یشوہ اور نوئیدیہ بن بنوی سب چیزوں کو گن کر اور تول کر پورا وزن اسی وقت لکھ لیا گیا اور اسیری میں سے ان لوگوں نے جو جلاوطنی سے لوٹ آئے تھے اسرائیل کے خدا کے لیے سوختنی قربانیاں چڑھائیں یعنی سارے اسرائیل کے لیے بارہ بچڑے اور چھانوے میندھے اور ستتر برے اور خطا کی قربانی کے لیے بارہ بکرے یہ سب خداون کے لیے سوختنی قربانی تھی اور انہوں نے بادشاہ کے فرمانوں کو بادشاہ کے نائبوں اور دریا پار کے حاکموں کے حوالے کیا اور انہوں نے لوگوں کی اور خدا کے گھر کی حمایت کی نوہ باب عزرہ کو یہودیوں کی غیر یہودیوں سے مخلوط شادیوں کا علم ہوتا ہے جب یہ سب کام ہو چکے تو سرداروں نے میرے پاس آ کر کہا کہ اسرائیل کے لوگ اور کاہن اور لاوی ان اطراف کی قوموں سے الگ نہیں رہے کیونکہ کنانیوں اور ہیتیوں اور فریزیوں اور یبوسیوں اور امونیوں اور معابیوں اور مصریوں اور اموریوں کے سے نفرتی کام کرتے ہیں چنانچہ انہوں نے اپنے اور اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لی ہیں سو مقدس نسل ان اطراف کی قوموں کے ساتھ خلط ملط ہو گئی اور سرداروں اور حاکموں کا ہاتھ اس بدکاری میں سب سے بڑھا ہوا ہے جب میں نے یہ بات سنی تو اپنے پیرہن اور اپنی چادر کو چاک کیا اور سر اور داڑی کے بال نوچے اور حیران ہو بیٹھا تب وہ سب جو اسرائیل کے خدا کی باتوں سے کامتے تھے اسیروں کی اس بدکاری کے باعث میرے پاس جمع ہوئے اور میں شام کی قربانی تک حیران بیٹھا رہا اور شام کی قربانی کے وقت میں اپنا پھٹا پیرہن پہنے اور اپنی پھٹی چادر اوڑے ہوئے اپنی شرمندگی کی حالت سے اٹھا اور اپنے گھٹنوں پر گر کر خداوند اپنے خدا کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے اور کہا اے میرے خدا میں شرمندہ ہوں اور تیری طرف اے میرے خدا اپنا موں اٹھاتے مجھے لاج آتی ہے کیونکہ ہمارے گناہ بڑھتے بڑھتے ہمارے سر سے بلند ہو گئے اور ہماری خطاکاری آسمان تک پہنچ گئی ہے اپنے واپ دادا کے وقت سے آج تک ہم بڑے خطاکار رہے اور اپنی وقتکاری کے باعث ہم اور ہمارے بادشاہ اور ہمارے کاہن اور ملکوں کے بادشاہوں اور تلوار اور اسیری اور غارت اور شرمندگی کے حوالے ہوئے ہیں جیسا آج کے دن ہے اب تھوڑے دنوں سے خداوند ہمارے خدا کی طرف سے ہم پر فضل ہوا ہے تاکہ ہمارا کچھ بکیا بچ نکلنے کو چھوٹے اور اس کے مکان مقدس میں ہم کو ایک کھونٹی ملے اور ہمارا خدا ہماری آنکھیں روشن کرے اور ہماری غلامی میں ہم کو کچھ تازگی بکشے کیونکہ ہم تو غلام ہیں پر ہمارے خدا نے ہماری غلامی میں ہم کو چھوڑا نہیں بلکہ ہم کو تازگی بکشنے پر اپنے خدا کے گھر کو بنانے اور اس کے کھنڈروں کی مرمت کرنے اور یہودہ اور یروشلیم میں ہم کو شہر پناہ دینے کو فارض کے بادشاہوں کے سامنے ہم پر رحمت کی اور اب اے ہمارے خدا ہم اس کے بعد کیا کہیں کیونکہ ہم نے تیرے ان حکموں کو ترک کر دیا ہے جو تُو نے اپنے خادموں یعنی نبیوں کی معرفت فرمائی کہ وہ ملک جسے تُم میراس میں لینے کو جاتے ہو اور ملکوں کی قوموں کی نجاست اور نفرتی کاموں کے سبب سے ناپاک ملک ہے کیونکہ انہوں نے اپنی ناپاکی سے اس کو اس سرے سے اس سرے تک بھر دیا ہے سو تم اپنی بیٹیاں ان کے بیٹوں کو نہ دینا اور ان کی بیٹیاں اپنے بیٹوں کے لیے نہ لینا اور نہ کبھی ان کی سلامتی یا اقبال وندی چاہنا تاکہ تم مضبوط بنو اور اس ملک کی اچھی اچھی چیزیں کھاؤ اور اپنی اولاد کے واسطے ہمیشہ ہی میراس کے لیے اسے چھوڑ جاؤ اور ہمارے برے کاموں اور بڑی گناہ کے باعث جو کچھ ہم پر گزرا اس کے بعد اے ہمارے خدا درحال یہ کہ تو نے ہمارے گناہوں کے اندازے سے ہم کو کم سزا دی اور ہم سے ایسا بکیا چھوڑا کیا ہم پھر تیرے حکموں کو توڑیں اور ان قوموں سے ناتا جوڑیں جو ان نفرتی کاموں کو کرتی ہیں کیا تو ہم سے ایسا غصے نہ ہوگا کہ ہم کو نیستو نابوت کرتے یہاں تک کہ نہ کوئی بکیا رہے اور نہ کوئی بچے اے خداوند اسرائیل کے خدا تو سادق ہے کیونکہ ہم ایک بکیا ہیں جو بچ نکلا ہے جیسا آج کے دن ہے دیکھ ہم اپنی خطاکاری میں تیرے حضور حاضر ہیں کیونکہ اسی سبب سے کوئی تیرے حضور کھڑا نہیں رہ سکتا دسویں باب جب ازرا خدا کے گھر کے آگے رو رو کر اور اوندھے موں گر کر دعا اور اقرار کر رہا تھا تو اسرائیل میں سے مردوں اور عورتوں اور بچوں کی ایک بہت بڑی جماعت اس کے پاس فراہم ہو گئی اور لوگ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے تب سکنیا بن یہی ایل جو بنی اعلام میں سے تھا ازرا سے کہنے لگا ہم اپنے خدا کے گناہگار تو ہوئے ہیں اور اس سرزمین کی قوموں میں سے اجنبی عورتیں بیالی ہیں تو بھی اس معاملے میں اب بھی اسرائیل کے لیے امید ہے سو اب ہم اپنے مخدوم کی اور ان کی صلاح کے مطابق جو ہمارے خدا کے حکم سے کامتے ہیں سب بیویوں اور ان کی اولاد کو دور کرنے کے لیے اپنے خدا سے احد باندھیں اور یہ شریعت کے مطابق کیا جائے پس اٹھ کیونکہ یہ تیرا ہی کام ہے اور ہم تیرے ساتھ ہیں ہمت باندھ کر کام میں لگ جا تب ازرا نے اٹھ کر سردار کاہنوں اور لاویوں اور سارے اسرائیل سے قسم لی کہ وہ اس اقرار کے مطابق عمل کریں گے اور انہوں نے قسم کھائی تب ازرا خدا کے گھر کے سامنے سے اٹھا اور یہو حانان بن علیاصب کی کوٹھڑی میں گیا اور وہاں جا کر نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا کیونکہ وہ اسیری کے لوگوں کی خطا کے سبب سے ماتم کرتا رہا پھر انہوں نے یہودہ اور یروشلیم میں اسیری کے سب لوگوں کے درمیان منا دی کی کہ وہ یروشلیم میں اکٹھے ہو جائیں اور جو کوئی سرداروں اور بزرگوں کی صلاح کے مطابق تین دن کے اندر نہ آئے اس کا سارا مال زبط ہو اور وہ خود اسیروں کی جماعت سے الگ کیا جائے تب یہودہ اور بنیامین کے سب مرد ان تین دنوں کے اندر یروشلیم میں اکٹھے ہوئے مہینہ نمہ تھا اور اس کی بیسویں تاریخ تھی اور سب لوگ اس معاملے اور بڑی بارش کے سبب سے خدا کے گھر کے سامنے کے میدان میں بیٹھے کانپ رہے تھے تب ازرا کاہن کھڑا ہو کر ان سے کہنے لگا کہ تم نے خطا کی ہے اور اسرائیل کا گناہ بڑھانے کو اجنبی عورتیں بیحلی ہیں پس خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے آگے اقرار کرو اور اس کی مرضی پر عمل کرو اور اس ہر زمین کے لوگوں اور اجنبی عورتوں سے الگ ہو جاؤ تب ساری جماعت نے جواب دیا اور بلند آواز سے کہا کہ جیسا تُو نے کہا ویسا ہی ہم کو کرنا لازم ہے لیکن لوگ بہت ہیں اور اس وقت شدت کی بارش ہو رہی ہے اور ہم باہر کھڑے نہیں رہ سکتے اور نہ یہ ایک دو دن کا کام ہے کیونکہ ہم نے اس معاملے میں بڑا گناہ کیا ہے اب ساری جماعت کے لیے ہمارے سردار مقرر ہوں اور ہمارے شہروں میں جنہوں نے اجنبی عورتیں بیالی ہیں وہ سب مقررہ وقتوں پر آئیں اور ان کے ساتھ ہر شہر کے بزرگ اور قاضی ہوں جب تک کہ ہمارے خدا کا کہر شدید ہم پر سے ٹل نہ جائے اور اس معاملے کا تصفیہ نہ ہو جائے فقط یونتن بن عیسابیل اور یحاظ یا بن تقویہ اس بات کے خلاف کھڑے ہوئے اور مسلام اور ثبتی لاوی نے ان کی مدد کی پر اسیری کے لوگوں نے ویسا ہی کیا اور عزرہ قاہن اور آبائی خاندانوں کے سرداروں میں سے باز اپنے اپنے آبائی خاندان کی طرف سے سب نام بنام الگ کیے گئے اور وہ دس میں مہینے کی پہلی تاریخ کو اس بات کی تحقیقات کے لیے بیٹھے اور پہلے مہینے کے پہلے دن تک ان سب مردوں کے معاملے کا فیصلہ کیا جنہوں نے اجنبی عورتیں بیالی تھی وہ مرد جن کی اجنبی بیویاں تھی اور قاہنوں کی اولاد میں یہ لوگ ملے جنہوں نے اجنبی عورتیں بیالی تھی یعنی بنی یشوہ میں سے یو صدق کا بیٹا اور اس کے بھائی ماسیہ اور علی عزر اور یارب اور جدلیا انہوں نے اپنی بیویوں کو دور کرنے کا وعدہ کیا اور گناہگار ہونے کے سبب سے انہوں نے اپنے گناہ کے لیے اپنے اپنے ریور میں سے ایک ایک مینڈہ قربان کیا اور بنی امیر میں سے ہنانی اور زبدیا اور بنی حارم میں سے ماسیہ اور علیہ اور سمایہ اور یہی ایل اور اوزیہ اور بنی فشہور میں سے ایلوینی اور ماسیہ اور اسماعیل اور نتنییل اور یوزباد اور علیہ سا اور لاویوں میں سے یوزباد اور سمئی اور قلائہ جو کلیتیا بھی کہلاتا ہے فتحہ اور یہودہ اور علی عزر اور گانے والوں میں سے علیہ سب اور دربانوں میں سے سلوم اور تلم اور اوری اور اسرائیل میں سے بنی پروس میں سے رمیہ اور یوزیہ اور ملکیہ اور میامین اور علی عزر اور ملکیہ اور بنایا اور بنی الام میں سے مطنیہ اور ذکریہ اور یہی ایل اور عبدی اور یریمود اور ایلیا اور بنی زتو میں سے ایلیو اینی اور علیہ سب اور مطنیہ اور یریمود اور زاباد اور عزیزہ اور بنی ببئی میں سے یہو حانان اور حننیہ اور زبی اور عطلی اور بنی بانی میں سے مسلام اور ملوک اور ادایہ اور یاسوب اور سیال اور یرامود اور بنی پخت مواب میں سے ادنہ اور کلال اور بنایا اور ماسیہ اور مطنیہ اور بزلی ایل اور بنوی اور منرسی اور بنی حارم میں سے علیہ زر اور یشیہ اور ملکیہ اور سمایہ اور شماؤن بینیمین اور ملوک اور سمریہ اور بنی حاشوم میں سے مطنی اور مططہ اور زاباد اور علی فلت اور یریمی اور منرسی اور سمایہ اور بنی بانی میں سے مادی اور امرام اور اویل بنائیہ اور بدیہ اور کلو اور بنائیہ اور مریعود اور علی یاسب اور مطنیہ اور مطنی اور یاسوب اور بانی اور بنوی اور سمایہ اور سلمیہ اور ناتن اور ادایہ مکندبی ساسی ساری ازریل اور سلمیہ سمریہ سلوم امریہ یوسف بنی نبو میں سے یئی ایل مططیہ زباد زبینہ یدو اور یویل بنایا یہ سب اجنبی عورتوں کو بیعہ لائے تھے اور بازوں کی بیویاں ایسی تھی جن سے ان کے اولاد تھی